اس کے بعد سورہ نون شروع ہوتی ہے اس میں باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک آدمی تھا بڑا نیک تھا اس کا ایک بڑا خوبصورت باغ تھا بہت ہی سمر آور سمر بار بہت ہی پھل دینے والا جب فصل کٹتی باغ کا پھل آ جاتا تو اس کے تین حصے کرتا ایک حصہ اپنے اہل و ایال کے رکھ لیتا اور ایک حصہ غربہ میں تقسیم کر دیتا اور ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دیتا مرنے کے بعد اس نے وسیعت کی کہ جس طریقے سے میں باغ کے پھلوں کے تین حصے کیا کرتا تھا تم بھی اسی طریقے سے کرنا لیکن بیٹوں کی نیت خراب ہو گئی جب باغ کا پھل توڑنے کا وقت آ گیا تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ چھپکے سے ہم لوگ باغ میں چلے چلیں گے تاکہ فقرہ کوئی علم نہ ہو اور وہ باغ میں نہ پہنچ جائیں انہیں ان کا حصہ دینا پڑے ہمارا باپ بہت بے وقف تھا جو اس طریقے سے اپنی محنت کی کمائی دوسروں کو دے دیا کرتا تھا رات میں یہ پلاننگ کر کے سوئے اور صبح جب اٹھے فَنْتَلَقُوهُمْ يَتَخَافَتُونَ چھپکے چھپکے چھلے اللہ يَدْخُلَ النَّحْلِيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ کوئی مِسْكِينَ تمہارے ساتھ اس باغ میں نہ داخل ہو جائے اور یہاں نیت خراب کر کے سوئے تھے نیت خراب ہوئی کہ ادھر رات کے اندر یہ لوگ سو رہے تھے رات میں ایک گھومنے والا گھوم گیا اللہ نے فرمایا فَطَعْفَ عَلَيْهَا طَوْعِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ایک عذاب اللہ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے آیا اور باغ پر پھر گیا پورا باغ صاف ہو گیا اور یہ لوگ سو رہے تھے صبح جب باغ میں پہنچتے ہیں تو ایک بولتا ہے کہ لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں ایک بولتا ہے نہیں راستہ نہیں بھولیں ہم صحیح جگہ پر پہنچے ہیں ہماری نیت کی خرابی کے وجہ سے یہ پورا باغ جل کا خاکستر ہو گیا ہے لیکن اب پشتانے سے فائدہ کیا ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ برے عمل کا اثر تو انسان کی زندگی کے اوپر پڑتا ہی ہے اس کی آخرت کی زندگی متاثر ہوتی ہی ہے نیت کی خرابی کی وجہ سے بھی اس کے مال کے اوپر اثر پڑتا ہے اگر آدمی کی نیت خراب ہو تو اس کا مال تباہ و برباد ہو سکتا ہے لہذا نیتوں کو صاف رکھو مالوں کے تعلق سے